لاؤٹ آیا بھارت کا کھوکھار سیر اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہو گئی دھیر جی ہاں دوستو لگاتار دو ٹی ٹونٹی میچ ہارنے کے بعد ٹیم انڈیا اور کیپٹن ہاردک پانڈا کی سوشل میڈیا پر لگاتار ٹرولنگ ہو رہی تھی ایسے میں ٹیم انڈیا کو پانچ میچوں کے سیریز کو بچانے کے لیے تیسرا میچ ڈو اور ڈائی کا تھا جسے ہر حال ایسے میں بھارتی ٹیم کو تیسرا میچ ہر حال میں جیتنا جروری تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے تیسرے میچ میں ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا کائل میر اور برینڈم کنگ نے ویسٹ انڈیز کو اچھی شروعہ دلائے انہوں نے سات وروں میں پچپن رن تک بنا لیے تھے اس کے بعد جب بھارتی سپنروں کا اٹیک شروع ہوا تو بھارتی سپنروں نے ویسٹ انڈیز کو رن بنانے کا کوئی موقع نہیں دیا انت میں راون پاول کے سپوٹک بیٹنگ کی وجہ سے ہی ویسٹ انڈیز مرداریت 20 اوروں میں 169 رن پانچ بگٹ کھو کر بنایا اور بھارت کے سامنے 160 رنوں کا لکش رکھا بھارت کی اور سے کل دی پیادوں نے کل تین بگٹ جھڑکے جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز اچھی شروعات کے باوجود بھی بڑا سکور نہیں بنا سکی وہی بھارتی ٹیم اس محچ میں دو بدلاؤ کے ساتھ اتری تھی بھارت کی اور سے پاری کی شروعات کرنے آئے یسٹ سوی جیسوال اور سوہمن گل اچھی شروعات نہیں دلا سکے پہلے ہی اور میں یسٹ سوی جیسوال ماتر دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وہی دوسری اور سوہمن گل بھی ایک بڑی پاری نہیں کھیل سکے وہ ماتر چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے وہی دوسرے بکٹ کے لیے بیٹنگ کر رہے سور کمار یادو اور تیلک وربا نے بسپوٹک شروعات کے ساتھ بھارتی ٹیم کو ایک اچھے لے میں برقرار رکھا انہوں نے 87 رنوں کی ایک بسپوٹک ساجہ داری کی جو کی ویسٹ انڈیز کے لیے یہ ساجہ داری بھاری پڑی آپ کو بتا دیکھ سور کمار یادو نے ماتر چھوالیس گیدوں میں 83 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 10 چھوکے اور 4 چھکے سامل تھے وہی دوسری اور تیلک وربا نے 37 گیدوں میں 49 رنوں کی پاری کھیلی اور انت میں ہارڈی پانڈا کے 15 گیدوں 20 رنوں کی پاری کے بدولت ٹیم انڈیا 13 گید سیس رہتے ہی تیسرا ٹی ٹونٹی مائز 7 بکٹ سے جیت لی کنت وہی ویسٹ انڈیز 5 میچوں کی سیریز میں دو ایک سے ابھی ٹیم انڈیا سے آگے چل رہی ہے حالانکہ سیس بچے دو میچ 12 اور 13 اگست کو کھیلے جائیں گے جس کو جیتنا ٹیم انڈیا کے لیے ہر حال میں جروری ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اگلا دو میچ جیت پائے گی یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مر بھولیں جائے ہی